اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں الفجر میڈیا اور میں ہوں محمد عساق قطق رینڈمی جیسے میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ اس تصویر پر میری نظر پڑی تو اس کے پر میں نے جب دیکھا تو لکھا تھا خام کو رہا کرو میں نے دیکھا پوری دنیا کے اندر لوگ احتجاج کرتے ہیں مختلف مسائل کے لیے لیکن ہر بندے کے احتجاج کرنے کا طریقہ کچھ مختلف ہوتا ہے لیکن یہ طریقہ کار جو میں نے دیکھا مجھے بہت ہی اچھا بھی لگا اور کچھ عجیبی محسوس ہوا تو پھر میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو بھی بتاتے ہیں کہ روح چوک سراؤں کو بلا کر لیتے ہیں بڑے بڑے مجمع کٹے کر لیتے ہیں لیکن بعد میں احتجاج کرتے ہیں شاید اس کا فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن حاموش احتجاج واقعی طرح ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کتنا فائدہ ہوتا ہے آئے اس کا کوئی رزل نکلتا ہے ان کو نظر آتا ہے یا نہیں آتا سب سے بہلے سلام علیکم علیکم السلام رجان ٹھیک 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 اللہ کا شکر ہے اچھا میں نے آپ کی یہ تصویر دیکھی کہ آپ نے عاملے کے لئے رکھا ہے کہ خان کو رہا کرو یہ پیغام آپ کس کو دے رہے ہیں کس سے مطابق کر رہے ہیں یہ جی دراصل ہمارا یہ پوری بلکہ خالی پاکستان نہیں پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارا خان جو ہے بے گناہ اور بے گناہ کو قید کیا گیا ہے ہم اس لیے یہ ہم نے اتجاج کیا ہے ہم نے یہ پوسٹر بنایا ہے لگایا ہے کہ ہمارے خان نے یہ بولا ہے کہ ہمارا پورا مند اتجاج ہونا چاہیے کوئی راستے بلک نہیں کوئی نہیں کیونکہ امرجنسی ہوتی ہے ایمبلیسیں ہیں ان کو بھی راستے رکھتے ہیں تو وہ بڑا مشکلات ہوتی ہے ان کے لئے تو یہ ہم نے پھر اس طریقے سے اتجاج کی ہے تو ہم نے یہ بولا ہے کہ کل کے جلسے کے لئے بات ایسی ہے کہ کل کا جلسہ بھی ہے انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ خان انشاءاللہ رہا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ امید میری یہ ہے کہ ہو سکتا ہے دسمبر میں حکومت ہم لوگوں کی ہوگا مطلب کہ صرف امران خان رہا نہیں ہوگا آپ کہہ رہے ہیں کہ امران خان آ کر اس حکومت کو پلٹ کر رکھ دے گا اور ایک دن چینجنگ آنے والی ہے اور وہ بھی بہت جلد دو ڈیر مینک بات کر رہے ہیں بلکل جی چینجنگ تو آنے والی ہے انشاءاللہ یہ جو ہمارا جلسہ ہے یہ خیر سے بہت بڑا جلسہ ہوگا کیونکہ آپ خود دیکھیں حکومت تو کھا مخا پلٹے ہی جائے گی آپ دیکھیں بجری کے بلوں بینگرائی گیس کے بل کہاں سے کہاں جا رہے ہیں ایک دیاری جو ہزار روپے لیتا ہے وہ بجری کا بل دے گا گھر میں کھانا کھائے گا یا میڈیسن لے گا یا بچوں کی پیسے دے گا وہ کیا کرے گا تو وہ بیچارہ بھی تنگ آگیا ہے وہ تنگ آگے زیادہ تر ہمارے ساتھ اس پر مزدور طبقہ سٹیوڈنٹ بہت زیادہ ہیں کہ وہ اتجاج میں ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے تعلیم پر بھی کتنا خرچات ہے اور تعلیم بھی کتنی مہنگی ہو گئی ہے اچھا تل کا جو اسلام آباد کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا مارچ ہے آیا وہ مارچ ہے صرف عمران خان کی رہائی تک اس کے مطالبات محدود ہیں یا اس کے علاوہ آلہ اور پاکستان کے اندر اس وقت ایشیو چل رہے ہیں وہ مہنگائی کے مطالب ہوں یا اس کے علاوہ جو ہیں وہ ان کے لیے بھی کوئی مطالبات یا بات چیتوا ہوگی دیکھیں جی جب خان کے حکومات تھی اس ٹیم بھی خان اسی چیز سے لڑاتا یہ مہنگائی کیلئے اور انشاءاللہ ابھی بھی مہنگائی کیلئے جو جلسہ ہے ہماری خان کی رہائی کا بھی ہے اور یہ مہنگائی اور یہ بجلی کے بلو کا اس کا بھی ہمارا اس کے اتجاج ہے اس سے پہلے مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامیہ نے بہترین درنے دیا اسلام آباد کے اندر لیکن آخر کار جماعت اسلامیہ کو لالی پک دے کر واپس بیٹھ دیا گیا تمام سوشل میڈیو پر یہ باتیں ہو رہی ہیں ان کو لالی پک دیا گیا ابھی تک ان کے ساتھ جو مطالبات ان کے اکسپ کیے گئے تھے ان کو پر کوئی بھی ایکشن نہیں کیا گیا ابھی کوئی بھی اس کا رسپونس ابھی تک سامنے نہیں آیا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بھی لالی پک دیا جائے گا یا مساکرلس کے لئے کوئی سوچے جائے گا نہیں جی ان کو تو لالی پک دے کے سہیڈ پر کر دیئے مگر ہمارا خان اور ہماری جو پارٹی ہے اس چیز کیلئے لڑ رہی ہے مہنگائی کیلئے لڑ رہی ہے اور انشاءاللہ لڑتے رہیں گے اور جب ہمیں خان کا آرہا ہوگا حکم ہوگا تو ہم بھی بھوک ارتال بھی کریں گے اسے جاں جو اور بھی کریں گے اس سے پہلے اس وقت کی جو سوشل میڈیا ورکران ہیں وہ اس بات کے اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارا جو ابھی موجودہ قیادت ہے اس کے اوپر اتنا اعتماد بحال نہیں ہے ابھی تک کیونکہ وہ کال دیتی ہے کارکمین کو تیار کرتی ہے کارکمین موقع پہ پہ پہنچتے ہیں وہ کال واپس لے لیتے ہیں تو یہ ایک تززب کی کیفیت ہے پیٹی آئی کے اندر اس کا کس نظر سے دیتے ہیں یہ کیا موجودہ قیادت اس کو ابھی بہتر طریقے سے انڈل کر پائے گی کل کی جلسے کو یا کہ کچھ بھی نہ کچھ ہو سکتا ہے بلکل جی کر پائے گی انشاءاللہ مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب اعتجاج ہوتا ہے ہمارا تو پنجاب حکومت ہمیں انو سی نہیں دیتی جب انو سی نہیں دیتی تو ہم اعتجاج نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اعتجاج اپنے خان کی رہائی کیلئے کر رہے ہیں اور مہنگائی کیلئے کر رہے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی حلہ گلہ ہو کوئی لڑائی ہو ہمارے خان نے بولا ہے کہ پر امن اعتجاج ہونا ہے صحیح انشاءاللہ ہم پر امن اعتجاج کریں گے اس سے پہلے آپ نے کہا کہ ہم اعتجاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں انو سی نہیں ملتا یا اگر انو سی ملتا ہے تو انٹین پر انو سی کینسل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اسلام آباد کے اندر ہم بھی مانتے ہیں دفعہ چاہر ایک سو چوالیس نافس ہے سوری ایک سو چوالیس نافس ہے تو اس وجہ سے یہ تمام پر چیزیں ہوتی ہیں وقت کے مطابق ان کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا وقت ہے اس چیز کا یا نہیں ہے انو سی منصور کرنا بھی لیکن اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف نے جس گراؤن کے انتخاب کیا تھا وہ گراؤن بھی اس کی جو ہم اندر کی کنڈیشن دیکھیں وہ اتنے پڑا گراؤن نہیں تھا کہ وہاں پاکستان تحریک انصاف جس کے بہت بڑے جلسوں کا ریکارد ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اس چھوٹے گراؤن کے اندر جلسہ کر پاتی لیکن ظاہرہاں سوشل میڈیا پہ اور اس وقت بائٹی جو میوز پہ باتیں چل رہی تھی وہ یہ چل رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کا اپنا دل نہیں تھا کہ وہ جلسہ کرتی اس نے انہوں نے چھوٹے گراؤن کے انتخاب کیا پھر اہنڈ پہ جب حکومت نے تھوڑی سی بھی آنکھیں دکھائی تو انہوں نے فوراں یہ کال دے دی کہ یہ جلسہ نہیں ہوگا آیا یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی کچھ قدم بیک سائیڈ پہ لیے جا رہے ہیں یا کہ واقعتاً کوئی حکومت کی طرف سے ایشیوز ہیں دیکھیں جی بات ایسی ہے کہ وہ جو چھوٹا گراؤن تھا وہ ہماری مرضی سے نہیں تھا وہ حکومت کی مرضی سے تھا کہ آپ لوگ ادھر جلسہ کرو گے ہم نے بولا ٹھیک ہے پھر انہوں نے این ٹیم پہ جج نے تو فیصہ دے دیا تھا مگر حکومت این او سی نہیں دے رہی تھی جب این او سی نہیں دیتی تو ہم جلسہ کیسے کریں اب خیر سے یہ بڑا گراؤن ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ گراؤن بھرے گا اور باہر بھی لوگ اتنے ہوں گے کہ جگہ بھی نہیں ہوگی اچھا آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ کل بہترین جلسہ ہوگا پاکستان تحریقین صاحب کا اسلام آباد کے اندر اور آپ کے پشاور سے کیا تیاری ہے کس تیاری میں آپ کے یہاں سے ور کر اسلام آباد کی طرف اس مہارش میں شامل ہوں گے دیکھیں جی ہمارے تو خیر سے اچھی تیاری ہماری ملکن بھی ہو چکی ہے سب کچھ ہو چکے ہیں ہم نے بس یہ کرنا ہے کہ انہوں نے چار سے ساتھ تک کا ٹیم دی ہے انہوں نے خود اس لیے دی ہے حکومت نے کہ یہ لوگ جلسہ بڑا نہ کریں چھوٹا مخصوص جلسہ کریں اور چلے جائیں ان کو پتہ ہے کہ ان کی حکومت اب جانے والی ہے اس لیے یہ جلسے کا ٹیم بھی انہوں نے دی ہے بلکہ جلسے کا ٹیم یہ لوگ نہیں دے سکتے جلسے کا ٹیم ہم لوگ خود منتخب کریں گے کہ ہم کتنے بس جلسہ کریں اور کتنے بھئی تک یہ ختم ہو جائے مگر اب انہوں نے وہ کی ہے اب اگر سات بھئی تک ہے اگر سات بجے ہم جلسہ نہیں ختم کرتے تو انہوں نے اپنے ہٹ کنٹوں بھی آ جانا ہے بس لاٹی چارج ہو جائے گی اور پولیس آ جائے گی افسو گیس آ جائیں گے اور متشر کریں گے ہمارے لوگوں کو اچھا امید ہے یہ تمام در باتیں آپ نے سنی اور یہ بھائی نے جو باتیں کی پاکستان تحریک انصاف کے یہ علاقے کی ذمہ دار بھی ہیں اور ان کی جو ترجمانی تھی وہ خوب آپ نے سنی پاکستان تحریک انصاف ان کے مطابق کل پرجوش طریقے میں یہاں سے پشاور سے کافلوں کی صورت میں اسلام آباد ریلی کے اندر شامل ہوگی اور وہاں ان کے کہنے کے مطابق وہاں جو ان کے مطالبات ہیں قلیت امران خان کی رہائی کے حوالے سے اور اس کے لاو لاو پاکستان کے اندر اس وقت جو مہنگئی کی صورت حال ہے اس کو کانٹرول کرنے کے حوالے سے ان کی جو مطالبات ہیں وہاں حکومت کی سامنے پیش ہوں گے اور ان کے مطابق جلسہ حکومت کے بتاؤنے ٹیم کے مطابق اختتام ہوگا اور اس وقت پاکستان پہلی انصاف کی جتنے ورگز وانجمہ ہوئیں گے پرامل طریقے سے منتشر ہوں گے جزا کوئی ہے